دسیتہ کی رسیدے کیا ہیں بھائی آپ کو پتا ہے میری اوقات نہیں ہے کہ میں پانچ کروڑ دے دوں میری اوقات نہیں ہے نہیں دے سکتا میں کہاں سے دے دوں بھائی نہیں دے سکتا میں یہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں جو رسیدے بھر کر رکھ دو کہ میں کیا کروں ان کا بھائی میری حیثیت ہوگی تو نہیں تو میں کر سکتا ہوں اور بہجن میسن سے جو ہٹے گا وہ نیتا جو ہے نا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا بہجن سوائے پارٹی کا اتھیاس رہا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ دے سکتے ہیں پہلے جو پارٹی کو چھوڑ کر رہنے تک آئے تک وہ ویدہک نہیں بن پائے کیا ان کو پشنوطر پردیس کا پرواری نہیں بنایا گیا کیا ان کے کہنے پر ان کے پریوار کو چناؤں نہیں لڑا گیا تب کتنا پیسہ مانگا تو جب اب کام کرنے کی بھریائی تو کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ کروڑ نہیں دے سکتا ہوں بھئی پیسہ کس نے مانگا تب کتنا پیسے مانگا آپ سے جب آپ نے آپ کو میر کا چناؤں لڑا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بی ایس بی پارٹی کو بنام کرنا غلط بات ہے آپ لوگ کام نہیں کر سکتے تو بتائیے کہ ہم مشن میں کام نہیں کر سکتے ہم کیول بیان باجی والے نیتا ہیں یہاں یہاں کام کرنا پڑتا ہے جمین پر یہاں جمین سے جڑنا پڑتا ہے ہر گھر میں ہر چھیتر میں جا کر بہجن مسن کے ویکتی کو جانا پڑتا ہے ان کے گھری روٹی رہ کر کھانی پڑتی ہے جس طرح صاحب کاشی رام جی نے کام کیا آدین نے بہن کماری مہوٹی جی نے کام کیا تو اسی طرح یہاں اب بھی ہم بھی جا کر کام کر رہے ہیں کاریکرتہ کے روپ میں تو یہاں کام کرنے والوں کو توجہ دی جاتی ہے نہ کی بھاسن باجی کرنے والوں تو اس لیے دی ایس بی پارٹی کو بدنام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے دلیت لیڈروں کو سب کچھ دیا ہے تو کام کرنے سے آگے بڑھے گا سماج جنت میں جائیے کام کیجئے تو پارٹی آگے بڑھے گی تو آپ بھی آگے بڑھیں گے پارٹی جب اپنی مرجی سے کچھ بھی کریں گے اپنی مرجی سے کچھ بھی بیان باجی دیں گے اب راہل گاندی جی کی تاریف رات دین پل باندھے گے بھئی راہل گاندی جی سے ہمارا کیا مطلب ہے وہ کانگریس ہوسٹس پارٹی کے لیڈر ہیں ہم بھو جاں سوام پارٹی کے کاری کرتا ہیں آپ بہسپا پارٹی میں رہی کر دوسری پارٹی کے لوگوں کی وہ کر رہے ہیں آپ آخ آروس تیروپ یا ان کی پرستان کر رہے تو آپ ایک کیسے ہو سکتے ہیں یہ انوستان سنت نہیں ہические تو اگر آپ کو دوسرے لیڈروں کے دوسری پارٹی کے لوگوں کی چرچائے کرنے ہیں آپ اس ہی پارٹی میں چل جائے تو اس پارٹی میں کیا کر رہے ہیں셨�naireہ بھائی تو اس لیے بس کو بدنام کرنا غلط ہے اور بسپا پارٹے کو بدنام کرنے سے کچھ نقصان نہیں ہونے والا کیونکہ یہاں سارانپورت میں تو منجید سنگھ نوٹیل بیٹھا ہے جائے بھیم جائے سویدھان بہجن ویچاردھارا کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دوانا نہ بھولی